مشرقِ وستا کے لیے جو ٹرمپ نے امن منصوبہ پیش کیا جس کے زمن میں بیت المقدس یہود کے سپرد کر دیا گیا ہے ہم اس امن منصوبے کو مسترد کرتے ہیں یہ امن منصوبہ نہیں یہ جنگ منصوبہ ہے فلسطین میں روزانہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں اسرائیل جہاں اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے ٹرمپ بھی اس میں برابر کا شریکِ جرم ہے اس بنیاد پر ٹرمپ سے خیر کی توقع رکھنا بڑا بعید ہے عرب حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بل اتفاق ٹرمپ کے جس کو وہ ڈیل آف دی سینچری کہہ رہا ہے اس بہت بڑی دیشتگردی کے منصوبے کو سارے عرب حکمران ٹرمپ کے موں پہ ماریں اور یہ واضح کر دیں کہ بیت المقدس کل بھی فلسطینیوں کا تھا اور بیت المقدس آج بھی فلسطینیوں کا ہے اور یہ صرف فلسطینیوں کے حق پر ہی حملہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق پر حملہ ہے کہ بیت المقدس کو یہود کے سپرد کر دینا یہ کبھی بھی امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی کیا آپ سب کا یہی جذبہ ہے مسجد اقصہ القدس امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے بیت المقدس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے اس موقع پر سعودی عرب کے اندر سلطان ائر بیس سہرہ میں جو ایک بہت بڑا اڈہ ہے اس کی سکولٹی چند دن پہلے امریکہ کے سپرد کر دی گئی ہے ہم اس اقدام کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ امریکہ سے خیر کی توقع نہیں وہ مشرقِ وسطہ کے اندر تیل کے بقیہ کونوں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے ہلے بہانے تلاش کر رہا ہے اور عرب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں بلخصوص سرزمینِ حجاز حرمین شریفین کی سرزمین امتِ مسلمہ کا دل ہے اور امتِ مسلمہ کے دل کی طرف اٹھتے ہوئے یہود و نصارہ کے یہ پلید ہاتھ بہت بڑے مازلہ علمیہ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا حرمین شریفین کی سرزمین کو یہود و نصارہ کی پنجوں سے قدموں سے پاک رکھا جائے